شکار کے لیے لائسنس کی فیسوں میں بے تہاشا اضافہ کر دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے شکار لائسنس کی فیس تین ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار کر دی ہے مزید جانتے ہیں ہریپورٹ سے ای بی سی نیوز کے نمائندہ امران سالار کی اس ریپورٹ میں شکار کے لیے لائسنس کی فیسوں میں بے تہاشا اضافہ کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے شکار لائسنس کی فیس تین ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار کر دی ہے یہ ایک گیم ہے ہم آنے والی نسلوں کو شکار سے متعارف کروانے چاہتے ہیں ہماری انڈین کا مقصد شکار اور شکاری کا تحفظ ہے ان خیالات کا اظہار ہنٹنگ ایسوسییشن کے صدر غلام سرورساکی جنرل سیکرٹری محمد حارون باڈی ممبر بدر منیر خان اور دیگر ممبران نے ہریپور پریس کلم میں ہنگامی پریس کانفرس کرتے ہوئے کیا صدر غلام سرورساکی کا مزید کہنا تھا کہ ہریپور کے 75 فیصد گیم ایریے کو ریزرف کر دیا گیا ہے مگر افسوس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر قانون ساں کوئی اگنی دیندہ دے ٹھیک ہے یہ قانون ساں کوئی اگنی دیندہ ہے جانسی کہ وہ قانون دا دروازہ کٹ رکھا ساں جا جا یہ فیصدی جیسی پھر غیر قانونی شکار زیادہ ہوندہ جیسی ٹھیک ہے اس طرح کھیدہ جو لے کہ ہر بندہ جیڑا شکار شوق رکھنے ہیں وہ اسیچ اپنی لیمٹیچو سا رکھنے تاکہ وہ ہر بندہ قانونی طور دے شکار کرے جو اساڑے دوست یار نے وہ آتے لیے کہ چھوڑو پیسے دے کے بھی اسی کئی دفعہ بینے ایسا کوئی نہیں ملتا میک میں نہ بانا اور پیسے نہ دے ساں ہمیں بھی شکار کر کے ساں کوئی مسئلہ پڑی نہیں ہے ایمرہ دار مانگے دے کہ ایمرہ دار رکھت سا رہا ہے یہ تھی آر کہ میک میں بینیفیٹ دے چھوڑنا ہے کوئی چھوڑ دینا ہے یا شکاری بینے چھوڑ دینا ہے فائیف شارٹ گن پر پورے ملک میں کوئی پابندی نہیں صرف خیبر پختنخواہ حکومت نے پابندی لگائی ہے ہماری خیبر پختنخواہ حکومت اور ورڈ لائف سے گزارش ہے کہ فائیف شارٹ گن کی پابندی کو بھی ختم کیا جائے اور فیس کو بھی تین ازار تک رکھا جائے تاں کہ غیر قانونی شکار کی روک تھام کو ممکن بنایا جا سکے یہ تھے ہمارے نمائندہ عمران صلی اللہر جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ